بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین پہلے ہم خبریں سائفر کا معاملہ شدت پکڑتا جا رہا ہے اس پہ امریکہ کا ریسپونس بھی آنے والا یوکرین کو تازہ احتیاروں کی بڑی کھیپ پاکستان سے بھیجی جا رہی ہے اب آپ ان دونوں خبروں کو ملا کر سمجھیں اور پھر موجودہ حکومت اس سے کیا حاصل کرنا جاتی ہے عمران خان کا بلا عمل کیا ہوگا شاہ محمود قریشی کیوں پراسا انداز میں خاموش ہیں سائفر کا حصہ بھی تھے اور اسد عمر دونوں کو کیا وعدہ ماف گواہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس پہ تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں آزم خان اپنے گھر پہنچ چکے ہو سکتا ہے آج ان کی بڑی ایک پریس کانفرنس بھی سامنے آ جائے اور الیکشن کے لیے نومبر بالکل فائنل ہو چکا ہے لیکن یہ ابحام ختم کیوں نہیں ہو رہا بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کی بیٹی شیخ حسینہ کے خلاف وردات شروع ہو چکی ہے لیکن سب سے پہلے سائفر کے بارے میں بات کریں دیکھیں اس کو اتنا زیادہ خفیہ کیوں رکھا گیا تھا یہ جو معلومات عمران خان کے ذریعے آپ کو پتہ ہی دو یا تین لائن کی لوگوں تک پہنچی وہ اصل میں تمام معلومات نہیں تھیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سائفر کو اب اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش میں آپ کو بڑی ایک اہم بات بتاؤں جس رات عمران خان کی وزارت عظمہ گئی ریجیم چینج اپریشن ہو اس رات ڈاکٹر سلان کو میرے بھی وٹس ایپ میسیج تھے کچھ کہ صورتحال کے آقے دے رہے ہیں ان سے ملاقات کا بھی تھا لیکن کچھ دیگر صحافیوں سے بھی بات ہوئی پھر اچانک ڈاکٹر سلان مردنے رہے آپ سے غائب ہو گئے اور آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان کے بعد سب سے زیادہ جس کی تلاش تھی وہ تھے ڈاکٹر سلان بلکہ ان کا لیپ ٹاپ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ڈاکٹر سلان کے لیپ ٹاپ میں اس سائفر کی کوپی موجود ہے پھر یہ ڈاکٹر سلان کے گھر بھی گئے وہاں انہوں نے ایک ایک ڈیوائس چھان ماری لیکن سائفر نہیں ملا اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا گاڑی روک کے بقاعدہ ڈاکٹر شیری مزاری کے ایک بڑی گرفتاری ہوئی تھی ان سے موبائل چھین دیا گیا ان کی بھی تمام ڈیوائسز انہوں نے چیک کی ہیں ایک ایک چیز کہ کہیں سائفر کی کوپی ان کے پاس تو نہیں ہے اس کے بعد پھر عمران خان کی کیشن کیبینٹ جو قریبی لوگ تھے اور جو صحافی تھے شہباز گل کو آپ کو بتائے آزم سواتی پھر عرشت شریف عمران ریاض صحابر شاہ ان تمام سے سائفر کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہوا کیونکہ جو بات عمران خان نے سائفر کے حوالے سے عوام کو بتائی وہ مکمل بات نہیں تھی اس وقت رجیم چینج آپریشن والوں کو سب سے بڑا خطرہ بھی یہی تھا کہ عمران خان نے کیا یہ سائفر اپنی ٹیم کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے نہیں لیکن ظاہرہ وہ ذمہ دار آدمی ان لوگوں کی تسلیح جب ہوگی اس کے بعد عرشت شریف نے جب اپنے پروگرام میں وہ سوال اٹھانے شروع کیے کہ وہ کون تھا ابھی عرشت شریف نے بڑا تھوڑا سا حصہ اس کا ڈسکس کیا کہ انہیں پاکستان چھوڑنے میں مجبور کیا گیا اور پھر معاملات تو ائر بھائی کے اس پروگرام سے وہ کون تھا سے زیادہ خراب ہوئے پھر عرشت شریف دوبئی گئے پھر دوبئی سے وہاں کینیا اور پھر ان کی شہادت آپ کو یاد ہے عمران ریاض آج پینسٹس ستا سٹھ دن ہو گئے صابر شاکر آپ کو پتا ہے اس کو بھی صحیفر کی معلومات تھی عمران خان نے عوام کو بتایا انہیں وہ دکھایا کہ جو رجیم چینج کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں حالانکہ وہ تمام تفصیلات نہیں تھی اب ان دونوں کا منظر عام سے ہٹنا بڑا ضروری تھا دیکھیں اس کی مکمل تفصیلات میں بقاعدہ طور پر رجیم چینج آپریشن کرنے والوں کو دھمکیاں دی گئی تھی کہ آپ نے عمران خان کا تختار صورت میں اُلٹنا ہے ان کے نام ان کی ہر چیز موجود تھی اس میں اب یہ ڈھکے چپے الفاظ میں عمران خان تو بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عزت ہے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں نیشنل سیکیورٹی فلان ڈمکان یہ سب کو پتا ہے لیکن امریکہ کے مفادات پاکستان میں تحفظ کرنے والا ایک شخص اور سب سے طاقتور شخص لیکن عمران خان نے اس وقت تک باجو سا کرنان لیا بعد میں بار بار نام لیا اب تو بچے بچے کو آپ کے یہ بات پتا ہے کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے کہ دنیا کے ستر ممالک میں انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا اس میں سے چونٹ سٹھ ایسے تھے جہاں پہ براہراست جیسے لاتینی امریکہ سے لے کے فلپین ہو گیا میکسکو دومنک ریپبلک ہو گیا کوریا تھا یورپ کا حصہ ہے جرمنی میں اٹلی میں امریکہ میں کیوبا میں ایون انڈونیشیا لبنان روس یہ تمام معلومات آپ چیک کر سکتے ہیں سب کچھ پڑا ہوئے انٹرنیٹ پہ چھے ممالک ایسے تھے جہاں براہراست رجیم چھے وہ آپریشن نہیں کیا ڈائریکٹ آپریشن ہی کر دیا موجودہ حکمت آپ کو پتا ہے جب روس یوکرین کی جنگ میں اس وقت یوکرین کی پاکستان بھرپور مدد کر رہے ہتھیار مہیا کر رہے آج یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان کے دو دن کے دورے پہ آ رہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اپنی معیشت تباہی بربادی اس وقت جڑی ہے اور یہ دو دن کے دورے پر ان سے پہلے انہیں ہتھیار یوکرین بھیجنے چاہ رہے ہیں امریکہ کا دل جیتنا ہے باقاعدہ طور پر اور اس کے لیے نور ائر بیس سے پاکستان کے ملٹری کے اتھیار جا رہے ہیں اب دیکھیں روس نے ایک لاکھ بیرل تیل بھی دیا انہیں لیکن چونکہ روس اور یوکرین کا مسئلہ بہت بڑا ہو چکہ ہے بہت بڑا ہے مثلا آپ ورلڈ بین کی ایک رپورٹ دیکھیں کہ یوکرین کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے صرف تقریباً چار سو گیانہ عرب ڈالر چاہیے ہوں گے یہ صرف ملبا وغیرہ صاف کرنے کے لیے پانچ عرب ڈالر تو پورا یورپ اور امریکہ اس وقت یوکرین پر کی بھاری مدد کر رہا اور کھل کے کر رہا دنیا کے سامنے وہ تمام ممالک جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کے پسندیدہ ہیں محکومتیں ان کے اچھی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جو باجبا صاحب نے اپنے جانے سے پہلے وہ جو کچھ مہینے تھے ان میں بڑی ٹکا کے ان کی مدد کی وہ میری تفصیل سے سارے ویلاغ پڑھے ہوئے اب دیکھیں پاکستان میں چونکے ان کے لوگ موجود ہیں امریکہ کے اور یہ پچھلے پچاس سال سے ان کے لئے کام کر رہے ہیں اس لئے انہیں براہ راست یہاں کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں کوئی ضرورت نہیں آکے کوئی فوجی بھیجے نہیں سکے امران خان نے جب روس کا دورہ کیا سارے معاملات اسوں کو بدلے اب لوگوں کے پاس جن کے پاس سائیفر کی کپی وہ خود کہتے ہیں ہم اسے پڑھنے سے کاسر ہیں مثلا چیف جسٹس انہوں نے اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا فائز عیسیٰ صاحب نے کیس سننے سے انکار رہے گا تو میں دیکھتا ہے تک نہیں اس کو اب یہ اچانک سائیفر والا معاملہ کیوں اٹھایا گیا اس کی بڑی وجہ جب انہوں نے عاظم خان کو اقباہ کیا تو انہیں یقین تھا کہ امران خان کے بارے میں اب ہمیں کوئی ایسی کرپشن کے ثبوت ملیں گے کہ جس سے ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے حد چیما تھا فواد حسن فواد تھا یہ نواز شیف شیباز شیف کے پرسنل سیکٹری ان لوگوں نے بہت سی معلومات انہیں دی تھی جس کی بنیاد پر پوری پوری فائلیں بنی لیکن یہاں انہیں شدید ناکامی ہوئی اور یہ امران خان کی امانداری کے ایک بڑا ثبوت بھی ہے اس کے بعد جب یہ سائیفر آپ کو پتا ہے آزم خان کے ذریعے نے نکلوایا اور اب یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود اور عصد عمر کو وعدہ معاف گواہ بنائیں انہیں آرٹیکل سکس کا بتائیں تین سے چودہ سال کی سزا بتائیں سزا موت کا بتائیں کہ اس کیس میں لگ سکتی اوفیشل سیکرٹ ہے لیکن وہ دونوں اس پر بات کرنے کو تیار نہیں تھے فیصل وعدہ نے جو دن کے وقت یہ جو آپ کو بات کی کہ اصد عمر شاہ محمود قریشی کو اٹھایا جائے گا آپ دیکھیں اس کا وضافہ یہ کہ نوٹس جاری ہوگی اب شاہ محمود قریشی کا اس معاملے میں بڑا اہم کردار ہے عمران خان کو پیغام دینے والے دفتر خارجہ سے سائیفر نکلوانے شاہ محمود قریشی تھے یہ کوپی عمران خان سے چھپائی گئی تھی اب شاہ محمود کی پرہ سرار خاموشی بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے عصد عمر آپ کو پتہ جس میں کال ملا عمران خان کو چہرے پر ندامت آنسوں مطلب سارے صاف نظر آ رہے ہیں احساس جنم بھی ہو رہے ہیں اب یہ جو معلومات کسی صورت میں نکلنے نہیں دی رہی اب ان دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو میں احران نہیں ہوں گا لیکن یہ گمشدگی سے سائفر کی چاہتے کیا تھے عمران خان کے ساتھیوں کو توڑنا عمران خان کو اشتیال دے لانا کہ وہ دوبارہ ایک دفعہ امریکہ کے خلاف محاص کھولیں اور وہ تمام عمران خان نے دیکھے حالات واقعات اور شہادتوں سے سمجھا کہ اصل کردار اپنی مرگی تھی جو پلوسیوں کے گھر انڈا دینے چاہ لے گی اس کے بعد جن عمران خان نے اپنی توپوں کا روخ در کیا یہ جو بار بار کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر آپ کے عمران خان کے انٹروز دیکھتے ہیں اب روزانہ کہ عمران خان کہتے ہیں میں انٹی ویس نہیں ہوں میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں پالیسیوں پر تنقید کرتا ہوں ایک ملک کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا یہ بات فیکٹ ہے تحریکن صاحب کے جو بیرونے ملک لوگ پاکستانی امریکہ میں انہوں نے بھی اس پروپیگنڈے کو زائل کیا بڑی محنت کی اب عمران خان کے پتابے کو اس وقت باجوہ صاحب نے بھی تیس ہزار ڈالر لگا کے حسین حکانی کے ذریعے لابنگ کر کے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا بنایا تھا تو اسے توڑنا تو پڑنا تھا کہ جی عمران خان مغرب کا دشمن ہے اب اس سائفر کے ذریعے آزم خان کے معاملے کو دوبارہ لانا الیکشن کے قریب وہی وارداد کہ عمران خان ان کی ٹیم جو میند کر چکی ہے اور اس موجودہ حکومت نے آپ کو پتا اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بھی ہے بہت بڑا مغربی دنیا کا کہ صاحب شفاف الیکشن کروائیں سیاسی استحقام لائیں وہ تمام حربین کے ناکام ہو چکے مئی سمیت تمام چیزیں ان کی کھل کر سرعام یہ جو کچھ کرتے رہے ایک ایک چیز ان کی ناکام ہوگی تو اب ان کے پاس کچھ را نہیں اب عمران خان نے جو ٹویٹ کی کہ مجھے اپنے پیروں پر ایک کلھاڑی مار رہے اس طرح مجھے معاملہ سامنے رکھیں میں قوم کے سامنے لے ہوگا کہ سترہ سال میں پاکستان کی بہترین معاشی کرتے گی والی حکومت تختہ کیسے اٹھا گیا اچھا آخری لائن پڑی دلچسپ اس ٹویٹ کی اس میں کہ عمران خان کے ٹی وی پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر یہ دلچسپ اور سہر انگیز ہوگی اچھا میرا ذاتی خیال ہے اس وقت عمران خان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہئے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہے آزم خان تو ابھی گھر پہنچ چکا ہے تین ہفتے اشارت غائبی رہا جا رہا پیس کانفرنس بھی اس سے کروائی جائے گی اور سائفر پر بیان ہو سکتا ہے دینے کے لئے اس سے چھوڑا بھی اسی لے گیا کیونکہ جب یہ کسی کو پہلے پکڑتے ہیں تو پہلے اس کو ضمیر خریدتے ہیں نہ ملے تو پھر اس کو ڈراتے دھمکاتے بلیک میل خاندان فیم آپ کو پتا ہے عمران خان پر کے ایک ساسی کیسز میں ایک کیس انہیں ایسا نہیں ملا جس میں عمران خان کو سزا دے سکیں یا الیکشن سے باہر کر سکیں ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے مہینے میں فوجی عدالتوں میں عمران خان کا جو کیس تھا وہ چلنا تھا لازمی چلنا تھا سترہ جولائی سے پہلے پہلے سارے معاملات لیکن عالمی دوباؤں اتنا پڑا گیم پلڑ گی اب اگست میں انہوں نے سیمبلی توڑنی ہے اس کے بعد الیکشن ہے پھر آپ کو پتا ہے عمران خان کے خلاف ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا بیانیاں بھی نہیں ہیں اور دیکھیں عمران خان کے ساتھ ایک اور چیز میں سوچ رہا تھا اللہ کی مدد بھی ہے یہ کامران شاہد اور صحافیوں کو انہوں نے سمجھا کر وہ لکھ کر دیا بقاعدہ ہدایات کے تم لوگوں نے ایسے ایسے کرنا ہے انہوں نے وہ ساری چھاب دی ایسے ہی سوشل میڈیا پر ڈال دی اب سنیں کہ عمران شاہد کو بقاعدہ طور پر تھپڑ مارے گئے اور دیکھیں یہ تو خیر وہ خود ہی کنفرم کر سکتے کہ لگے ہیں کہ نہیں لگے بتائیں کہ تو نہیں ہے کہ بات شاہد تھپڑوں سے آگے ہی جائے گی جس طرح کیوں کوئی پورا منصوبہ تباہ کر دیا ان جائلوں نے مطلب ہم دیکھیں حکومت جو ہے لاور آئی کورٹ سے سائفر سے واپس نینے کی درخواست کر رہی تھی اچھا عدالت نے پہلے درخواست منظور بھی گھر لی اور اس کو سٹیک ختم بھی گھر دیا اس کے بعد عظم خان کا معاملہ مطلب ہے ایک ایک چیز کا سٹیپل ہے کہ نہیں اللہ کا نظام ہے عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو اللہ سے کامیاب کر رہا ہے وہ جھنڈا لگایا ہے جھنڈا پورے پاکستان میں پھیل جاتا ہے وہ قرآن کی حرمت پر اتجاج کرے پورے کا پورا ووٹ بینک اس کا بڑھ جاتا ہے لیپ ٹاپ سکیم یہ لگاتے ہیں وہ آکھے اوپر آلو رکھ دیتے ہیں وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بناتا ہے لاکھوں کروڑوں میں چلا جاتا ہے یہ سوشل میڈیا پر لوگ آج انہیں ان کی پرانی باتیں دکھا کر ظلیل کر رہے ہیں دیکھیں تین ہفتے پہلے آپ تحریک انصاف کو دیکھیں کہ صرف تین ہفتے پہلے زیادہ نہیں بالکل ایسے لگ رہا تھا بیک فوٹ پہ جائے لگے میں آپ کو کہتا رہا آپ نکلیں گے باہر اور نکل کے کریس سے چھکے مانیں گے ابھی تو الیکشن کا اعلان ہونے دیں آپ دیکھیں کہ معاملات کیسے بدلتے ہیں ابھی آمیر ڈوگر آپ کو پتا ہے ڈھائی مینے کی جیل کی قید کاٹ کے باہر ہے اور اس سے لوگوں کو حوصلہ ہوا کہ نہیں مرتا کچھ جیل میں چلا جائے دوں ابھی دو ازار لوگ دہشت گردی کے وقت مات میں پولیس کا کہنا ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو مددب یہ گرفتار کی اللہ جانے سچ تو نہیں بتائیں گے کبھی بھی اس میں 63 خواتین بھی بتا دی انہوں نے کہتے ہیں جی 47 تو صرف لاہور سے گرفتار ہوئی تو یہ کہہ نے زیادہ طور تو ہم نے چھوڑ دی ہے ہمارے پاس بھی کچھ چار سے پانچ سے دس سے پتہ نہیں اللہ جانے کتنی خواتین جو قید بھی ہیں ابھی وہ ایک صافی قسمت خان نامی ایک صافی بڑا اچھا صافی اس نے بڑی زبردست رانہ صنع اللہ کے اتنی زبردست اس کا کام تھا کہ رانہ صنع اللہ کے اطرافی بیان عظم خان کے بارے میں پورا بیانیاں بدلنا پڑا پوری دفعہ بدلنی پڑی کہ یہ دفعہ 64 نہیں دفعہ 61 ہے کیونکہ دفعہ 64 کتہ جو ریکارڈ شدہ بیان ہے وہ کسی ملزم کے خلاف استعمال کرنے سے پہلے ملزم بھی موجود اور جس پہ الزام لگا وہ دونوں موجود یہ جسٹس فائز فائز عیسیٰ نے اس حاگ ڈار کے اطرافی بیان پر لکھا تھا اب یہ خود پاس گئے ہیں اس میں جہال میں اب نواز شریف یعنی اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف وہاں موجود ہو اسے جرہ کا موقع ملے اس پہ اس حاگ ڈار بھی کہ تم نے یہ کہا تم نے وہ کہا وہ آپس میں تو تو میں کہہ رہے ہیں آپس میں اس کے بعد یہ جو ہے وہ معاملہ آگے جلے اس کو استعمال کیا جائے گا ورنہ نہیں تو رانہ صنع اللہ نے ایک سو ایک سٹھ لگی گئے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ عدالت سے باہر جو اقبال جرم ہو عدالت اس طرح کے فیصلوں کو وہ بھی پہلے مسترد ہو چکے بہت سارے فیصلے ہیں میرے پاس لیکن وقت نہیں ہے اب کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹوٹر پر تحریکہ استحقام پاکستان مسلمی یونو پیپلز پارٹی یہ چالنگ مقبولیت میں کہہ سنگی بڑے بڑے سروی آپ دیکھیں ٹرینڈ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ جی وہ جیسے سارے یہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں ایک یون فیصد ووٹ تحریکہ استحقام اور یہ کہہ رہے ہیں غیر مقبول حکومت ایسی حکومت میں نے کہا ہیلری کلنٹن بھی جیت کی تھی دوزار سولہ کا الیکشن وہ تو جب ٹرمپ آیا میدان میں تو پھر پتہ جلا ہوا کیا سی ایئی نے پوری اس پر مہم لگائی تھی پورا جان ماری آج تحریکہ استحقام پہ ہو سی تین ہزار شنہتی کارڈ نہیں ہو رہی ان کے پاس ان کہنے جی اکیامن فیصد ففٹی ون پرسنٹ پاکستان کا ووٹ لے سکتے ہیں بلندر وہ مارے تھوڑا اگر ہی کہتے ہیں دس فیصد لے اتنا بڑا اکیامن فیصد ووٹ ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہوتے امران خان نے دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کر دیں اب انہوں نے سارے کیسز ماف کروالی شہباز شیف حمزہ شریف کی آپ کو پتہ ہے بریت کے سارے کیسز اتضاب دالت نے منی لانڈرنگ آمدن سے زیادہ سا سا جات آج بری ہونے کا دن تھا سارے کیسز سے اب حکومتی جماعتیں پھر بھی ٹوٹ رہی ہیں جی ای 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 ف نے کہہ دیا ہم تو الیکشن تمام سیٹوں پہ لڑیں گے پس پتہ نہیں کہ پس نے کینڈیڈٹ ہیں کے نہیں نون لگ نے بھی کہا کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کریں گے لیکن کس کے ساتھ پس پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا انتخابی نشان تیر ہوگا بھئی استعمال کہاں کریں گے پتہ اتحاد تو ٹوٹ گیا یہ تو بیس دن رہ گئے ہیں ایک طرف معیشت کی تباہی اور بربادی کی دستانیں لکھی جاری ہیں دس لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ چلے گی آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو پوری کرنا کسی کے باس میں نہیں ابھی گلوبل انٹل واش تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں نومبر میں الیکشن ہوں گے لیکن اللہ جانے کینڈا بھی کہہ رہا ہے وہاں یورپی یونین یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن نگران سیٹ اپ باقی معاملات یہ تمام چیزیں کس طرف جائیں گی یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ آنے والا ہے یہ ایک ایک پل جو ہے میرے خال میں امکیمتی ہے ابھی آج عمران خان کا خطاب ہے یہاں اسٹریلیا میں آپ کو پتہ ہے پورے اسٹریلین پاکستانیوں سے تو امید ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس فنکشن میں اوورسیز پاکستانی اسٹریلیا میں خاص طور پر جو سیاسی سرگرمیاں کس طرح اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں کس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں کس طرح پوری پاکستان کی پیچھے کھڑے ہو کے جگانا چاہتے ہو نہیں تو وہ انشاءاللہ تاتھ ہو لیکن پہلے تین چار جلدی سے خبریں ایک تو جو بائیڈن کا بیٹا بھی سکینلل میں فاز گیا یہ انٹرنیشنل خبریں منگلہ دیش کی شیخ حسینہ شیخ مجیب کی بیٹی اس کی حکومت گلانے بھی لوگ نکلے یہ بڑا اہم معاملہ ہے بڑا انٹرسنگ فیکٹ ہے اس کے بھی انشاءاللہ تفصیل آپ کو دوں گا اور ملک ریاض کا بیٹا ایک نیا ٹی وی چینل لے کے آ رہا ہے آج کسی نے رابطہ کیا ہے بارال اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی جو آپ کو بتا ہے ریلوے لنک ہے اس باکستان کے ساتھ وہ لائنیں تھوڑی بدلی جا رہی ہیں وہ بھی ایک معاملہ ہے اس کو کیوں کرنا جا رہے ہیں اس پر سارا تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس وقت چونکے فنکشن پر جانا ہے تو انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ کو میں ساری معلومات رہ سکتا ہے خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ بھی ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ رکھوں گا شیئر کروں گا دوسرا وی لاغ دیکھنا نہ بھولے گا اپنا خاص رکھے حال رکھیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ